ہر رات کا نواب اماد الملک بڑی خوبیوں کا مالک آدمی تھا اس کی خوش اخلاقی اور فیاضی کی وجہ سے ریایہ، مسافر، تاجر اور اہلِ حرفہ، الغرز تمام لوگ خوش تھے وہ بادشاہ وقت کا وفادار تھا اس لیے بادشاہ کا بھی اس پر اعتبار تھا اماد الملک کے پانچ سو وفادار غلام تھے جن کو وہ بیٹوں کی طرح آرام اور زیب و زینت سے رکھتا تھا ان کی گردنوں میں سجی ہوئی توک اور سروں پر جواہر سے جڑے تاج تھے ان شاندار غلاموں کی ٹولیاں شہر میں پھرتی تھی کہ ایک غریب مفلس کلاس شخص جو بھوکا اور ننگا تھا اس نے ان کو دیکھ لیا اور پوچھا کہ یہ رئیس زادے کون ہیں جواب ملا یہ ہرات کے نواب کے نوکر چاکر ہیں وہ یہ سن کر حیران رہ گیا اور آسمان کی طرف موں کر کے کہنے لگا اے خدا اپنے اس بے نواد دبلے پتلے بندے کو دیکھ کہ سردی کے مارے دانت بجتے ہیں اور بھوک سے آنتیں کل ہوا اللہ پڑھ رہی ہیں اور اماد الملک بندہ پرور کے بندوں کو بھی دیکھ کہ کتنے موٹے تازے خوش پوش اور باعتشام ہیں خوشی بے فکری اور فارغ البالی سے ادھر ادھر اتراتے پھرتے ہیں یا اللہ بندہ پروری اماد الملک سے سیخ نازو اللہ خالق اور مالک ہونا اور بات ہے مگر بندہ پرور بننا آسان نہیں تقدیر الہی سے اماد الملک کے عروج کا ستارہ زوال پذیر ہو گیا اور بادشاہ نے اس کو قید کر دیا اور اس کے وفادار نوکروں کو شکنجوں میں دے کر عذابوں سے مار ڈالا اور صرف اس خطا پر کی کیونکہ وہ اپنے آقا کا بیت ظاہر نہیں کرتے تھے درد اور کرب سے تڑپ تڑپ کر جانے دے دی مگر کسی ایک نے بھی اپنے مہربان اور پیارے آقا کے دفینوں کا راز نہ بتایا یہ سب کچھ اس موپھٹ بے نوا کے سامنے ہوا یہ دردناک منظر دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گیا اور اسی عالم بے ہوشی میں خاطف نے اس کے کان میں آواز دی اے خدا پر تان کرنے والے غلاموں کی وفاداری دیکھ کر تو سوچ جس کا بندہ تو کہلاتا ہے تو بھی اس کا ایسا ہی جانسار اور وفادار ہے تو انسان کو حرال میں اللہ تعالی کا شکریہ آدھا کرنا چاہیے تو دوستو اگر آج کی کہانی آپ کا پسند آئی تو کمنٹ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا تینکیو